نمشہ دوستو آج کا میرا ویڈیو میتھون راشی اور لگن والے لوگوں کے لیے ہے اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور میرا ویڈیو لائک اور شیئر کر دینا ہم سب کو پتا ہے کہ ستارہ جنوری دو ہیارت تئیس کو شنی کمپ راشی میں آگیا ہے جو کمپ راشی ہے وہ یہ والی گیار میتھون راشی ہوتی ہے وہ میتھون لگن اور راشی سے نومے گھر میں پڑتی ہے کیونکہ اس کو جے پہلا گھر ہو گیا جے دوسرا ہو گیا جے تیسرا ہو گیا جے چوتھا ہو گیا جے پانچمہ ہو گیا چھٹا ساتمہ آٹمہ نومہ جو کمپ راشی ہے وہ میتھون لگن اور راشی والے لوگوں کے نومے باب میں پڑتی ہے جس کو کی بھاگ یہ باب کہتے ہیں جو کمپ راشی ہے وہ شنی کی اپنی راشی ہے اس لئے ہم کہا سکتے ہیں کہ شنی میتھون راشی والے لوگوں کے کنڈلی میں گوچڑ میں بھاگے بام میں اپنی ہی راشی میں آ کر بیٹھ گیا ہے تو شنی کیا کہ فرد دے گا اب اس کے بارے میں چرچہ کریں گے شنی اس راشی والے لوگوں کے سب رکھی ہوئے کارے پورے کروا دے گا اگر اس راشی والے لوگوں کا کوئی کوٹ کیس چل رہا ہے کوٹ میں کوئی کیس چل رہا ہے تو شنی اس میں بھی ان راشی والے لوگوں کو بھی یہ دلوا دے گا اگر کوئی بیقتی لمبے سمیں سے بیمار چل رہا ہے تو اس کی بیماری میں کمی آنے کے بھی جوگ ہے شنی سماج میں میتھون راشی اور لگن والے جاتکوں کی ریپوٹیشن کو بڑھائے گا یہ تو ہوگی شنی کی بات اب میتھون لگن والے راشی والے کے لیے ایک اور سونے پر سواگے والی بات ہے کہ گروہ دیو جنہوں کو ہم برسپتی بھی کہتے ہیں وہ میل راشی میں اپنے گھر میں ہو کر بیٹھ گئے ہیں دیکھئے جو گروہ مہاراج میل راشی میں دسمے گھر میں میتھون لگن اور راشی کے دسمے گھر میں اپنے گھر میں ہو کر بیٹھ گئے ہیں تو گروہ کیا کیا فعل دیں گے بھئی میتھون لگن اور راشی والوں کو گروہ بہت اچھا فعل دیں گے اس راشی والے لوگوں کو گروہ دھان لاب کروائیں گے اگر انہوں نے کوئی نئی گاڑی لینی ہے نیا گھر لینا ہے نیا گھر بنانا ہے گھر کو رینویٹ کروانا ہے ان کا وہ کام بھی ہو جائے گا اس راشی والے لوگوں نے اگر کوئی جمین جیداد خریدنی ہے جب جمین جیداد بیچنی ہے تو اس میں بھی ان کو پروفٹ ہو جائے گا تو میرا یہ ویڈیو تھا میتھون لگن اور راشی والے لوگوں کے لیے ان کے لیے یہ سمیں بہت ہی اتمنی چل رہا ہے ان کو سلا رہا ہے کہ وہ اس سمیں کا پورا پورا لاب اٹھائیں Thank you very much